موسم کی گرمی موسم کی گرمی نبز دیکھتے ہیں تو یہ جب ڈاکٹر نبز دیکھتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کیا خرابی ہے لیکن انہوں نے سیاست کی نبز بھی بہت غریب سے دیکھی ہے اور انہوں نے نتیش کمار جی کے ساتھ بھی اپنا وقت گزارا اور بحار میں اس وقت جو ہے وہ بحار سنگھرش یعنی ویمرش ایک سمیٹی ہے ایک منچ ہے جس کی آپ ذمہ داری آج کل ان کے پاس ہے اور یہ اس کے چیئر پرسن بھی ہیں آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں شبو صاحب آپ کا سوالت دنیباد جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس پر بہت زیادہ راجنیتی گرمیاں ہیں دنہ دن دنہ دن پارلیمنٹ کے اندر ایک کے بعد دوسرے پارلیمنٹ میں بل پاس کر لیے گئے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہونے جا رہا ہے سبحاوک طور پر ابھی جو اس چتیاں ہیں اس میں اس کا فائدہ تو جو ساسک دل ہے اسی کو ہوگا چونکہ جس طرح سے یہ ودھیک سب سارے پاس ہوئے ہیں تو جو سرکار کی مرجی تھی وہ چلی کیونکہ اپکس یہ بار بار کہتے رہا کہ ان سے پہلے بیچار بھی مرج نہیں ہوا ودھیک اقدام انتیم وقت میں لائے گئے کیونکہ میں بھی ودھائیکہ میں رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ لائے جانا چاہیے پہلے لیکن اس بار تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوا اور جس کی وجہ سے سرکار نے ایسی پرستی جو ہوئی چونکہ ایک تو ان کو بہت بسال بہمت ملا اور بپکش بکھرا ہوا تھا اس بکھراو کا فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے ایک لمبا سطر چلایا اور جتنے ان کے پرانے ایجنڈا جو نہیں ہو پا رہے تھے اس کو انہوں نے ایک طرح سے جلدی جلدی میں پاس کر آیا اس میں کئی گلتیاں بھی ہوئی ہیں لیکن وہ گلتیاں بھی وہی صدھار کریں گے بپکش ایک طرح سے اس سارے پرکریہ سے ندار ادرا ہم چکے آپ کے ساتھ بات کریں گے اور کونسنٹریٹ کریں گے بیہار کی اجازت نیتی پہ آپ نے جنتہ دل کو بہت قریب سے یونائیٹڈ کو دیکھا ہے اب چناؤ وہاں پہ بھی بہت قریب ہیں تو یہ بتائیے کہ اس وقت وہاں کی جو ہے وہ کیا راجنیتک سمی کرن ہے اور کیا پرستک سیل دیکھیں بیہار میں ابھی انشتتہ کا محول ہے جو دو گڑوندن ہے ایک جو ساسک دل کا گڑوندن ہے بھاجپا اور جڑیو کا اور بپکش کا ہے آر جی ڈی اور کانگریس کا اور کچھ اور جو لوگ ہیں چھوٹے موٹے دل اب آر جی ڈی میں لالو جی جیل میں ہیں اور ان کے پریبار میں ایک تا ایک دم نہیں ہے اور تیجسوی جی دو مہینے سے گائب ہیں چناؤ کے بعد سے بیدھان سبھا کتنا لمبا سطر ہوا صرف ایک دن آئے تو ایسے حالات میں ایک تو آر جی ڈی میں کافی انشتتہ کا محول ہے اگلے سال چناؤ ہونے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے نہ سڑک پہ کاروائی ہو رہی ہے اور نہ بیدان سبھا کے اندر کاروائی ہے چناؤ جی یہ آر جی ڈی کی اس انشتتہ آر جی ڈی کی اس بکھراو کا فائدہ ڈائریکلی یا انڈائریکلی آپ کیا سمجھتے ہیں جی ڈی یو کو ہونے جا رہا ہے یا بی جی پی کو یا کانگریس کچھ فائدہ اٹھا پائے گی دیکھئے جہاں تک کانگریس کا سوال ہے تو کانگریس اس حالت میں نہیں ہے کہ کوئی فائدہ اٹھا لے حالانکہ پرستیتیاں کانگریس سے کافی انکول ہے لیکن کانگریس ابھی جس بکھراو کے دور میں ہے یا کہا جا انشتتہ کے دور میں ہے اس میں کسی کا اس تحتی کا فائدہ اٹھانے کی حالت میں نہیں ہے اور بیہار میں تو ان کی سانگٹنیک حالت بھی اچھی نہیں ہے اب رہی بات بی جی پی اور جدی یو کی تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ انشتتہ کا محول یہ ہے کہ جدی یو اور بی جی پی کے رشتے نتیز کمار اور جو بھاجپا کا جو نیتر تو ہے ان کے رشتے جب منتری منڈل بنا تب سے خراب نتیز جی چاہتے تھے کہ ان کا انپات میں جس انپات میں بھاجپا کے لوگ منتری بنے ہیں اس سنکھیا کے انپات میں چکہ ان کے بھی سولہ ایم پی ہیں بنے لیکن وہ نے تائے کیا کہ جو سہیوگی ہیں صرف ایک منتری آئے گے اس پہ وہ منتری منڈل میں نہیں آئے باقی سب سہیوگی آئے ہیں تو تب سے کھٹاس ہے اب نظر تو بی جی پی کی بھی آر جی ڈی پہ ہے اور نظر جی دی یو کی بھی آر جی ڈی پہ ہے لیکن اس میں ایک جو سوال ہے کہ وہاں بیہار میں کافی چرچہ ہوتی ہے کہ نتیز جی آر جی ڈی کا ساتھ لے سکتے ہیں بی جی پی کا ساتھ چھوڑ دیں گے چونکہ اگر وہ بی جی پی کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو سنکھیا کے حساب سے آر جی ڈی اور جڈی یو سرکار بنانے کی حالت میں اور ان کو مکہ منتری ہونا پڑے گا لیکن جیسی کی چرچہ ہے تجس بھی نہیں چاہتے ہیں کہ نتیز مکہ منتری بنے اس حالت میں پھر واپس جو ہے وہ بھاجپا کو بڑھت مل جاتی ہے کہ چونکہ وہ کسی بھی حالت میں ان پر دباؤ بنانے کی سٹیتی میں نہیں رہتے ہیں جب آر جی ڈی کے لوگ ان کو نہیں مانیں گے مکہ منتری تو کس بھی ہٹیں گے یہ جی ڈی یو مطلب جو آر جی ڈی ہے تجس بھی یادب پہلے بھی کہہ چکے ہیں جب بشواس خات ایک بار ہمارے ساتھ ہو گیا ہے ہمارے درشک یہ باشا جانتے ہیں یہ بات بار بار آئی ہے اور تجس بھی یادب کہتے رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں وہ جی ڈی یو کے ساتھ یعنی نتیش کے ساتھ کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں کریں گے اگر نہیں کریں گے تو وہ کس کے ساتھ کریں گے بی جے پی کے ساتھ تو نہیں کر سکتے پھر کانگریز بچتی ہے اگر کانگریز اور آر جی ڈی کا کچھ سامنجس بنتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اونٹ کس کارمٹ بیٹھ سکتا ہے دیکھیں صرف کانگریز اور آر جی ڈی سے ابھی کے حالات میں فرق نہیں پڑے گا نیتیش کی آسکتا تو ہے اس الائنس کو اب سوال نیتریتو کا ہے کہ آر جی ڈی ان کا نیتریتو مانتی ہے کی نہیں مانتی بس اتنہ ہی ہے چونکہ ابھی جو حالات ہیں اس میں آر جی ڈی اور کانگریز صرف نہیں جیت سکتا چونکہ اس حالت میں بی جی پی کے ساتھ رہیں گے نیتیش جی اور جب بی جی پی اور نیتیش ساتھ رہتے ہیں تو اس حالت میں یہ بی پکش کا جو ابھی جو گڑ بندن ہے وہ نہیں جیت سکتا ہے آپ شامو جی چونکہ اب جی ڈی کے ساتھ رہیں گلمبہ وقت گزرائے سپوکس پرسر میں رہیں کہ ویچار دھارا کی جب بات آتی ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے نیتیش جی کی پرسنل ویچار دھارا کیا بی جی پی کے ساتھ ملتی ہے دیکھئے ہم لوگ تو جب سے ان کو جانتے تھے تب سے اتنا تو جانتے تھے کہ وہ سیکولر ہیں اور کم سکم پہلی بار جب بھاجپا کے ساتھ گئے تو کئی لوگوں نے بیروت کیا میں بھی اس سمیں سامین تھا لیکن بعد میں ہم لوگ سب چلے گئے تو اس سمیں تین چیزیں بہت گہن چرچہ ہوئی تھی 96 سے 98 میں ہم لوگ سرکار میں نہیں گئے تھے 98 میں گئے تو وہاں پہ بہت چرچہ کے بعد ہوا کہ تین مددوں پہ کوئی سمجھاؤتا نہیں ہوگا دھارہ 370 رام جنم بھومی اور یونیفرم سیویل کوٹ ان تینوں پہ کوئی سمجھاؤتا نہیں ہوگا اور جیسا کہ ہم لوگ اس سمیں بولتے تھے کہ سدھیانتوں پہ سمجھاؤتا نہیں ہوگا سیٹوں کا سمجھاؤتا ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کا کہنا ہوتا تھا تو بھاجپا کے ساتھ رشتہ چلا لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں 2013 کے بعد سے نتیز جی میں وہ ایک ان کو لگا کہ جب موڈی جی پرثان منتری بن رہا ہے تو پھر ان کے من میں تھا ہی پرثان منتری بننے کیا کانچہ ہوتی ہے اور سبھاوی کے کوئی غلط نہیں ہے تو اس سمیں وہ ان کو چھوڑ کر کے مطلب ایدھر آئے اور 2015 کے نتیجے بھی کافی اچھے ہوئے وہاں تک تو ٹھیک تھا چونکہ ایک مہن بھاگوز جی نے آرکشن کے خلاب بول دیا تھا اور بیہار میں ایسا لگ رہا تھا کہ آرکشن پھر یہ ہو جائے گا تو نتیز جی اور لالو جی مل گئے تو سماجی نیائی کی تمام طاقتیں ایک طرح سے سمجھئے کہ اکٹھا ہو گئے دھروبی کرن ہو گیا اور اس دھروبی کرن کا لاب سبھاویق طور پر ملا آر جیڈی کو بھی ملا نتیز جی کو بھی ملا کانگریس کو بھی ملا لیکن کیا ہم معاف کی دے گا میں بیچ پر روکھ لیکن یہی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ جدہ کے ساتھ وشواث بھات نہیں تھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ اس وقت میں وہ سپوکس پرسن تھے اس سمجھ میں نہیں تھا اس پرٹیکلر ٹائم میں نہیں تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے پتا ہے آپ بتائیے کیا بتائیے دیکھیں وہ بہت ہی غلط ہوا اور اس نے نیتیز کمار کے راجنیتک وشواث نیتہ کو ایک دم ختم کر لیا وہ جو لالو جی کے ساتھ آپ نے پانچ سال کا آپ کو جنا دیش ملا اور وہاں تیجسوی ٹھیک بولتے ہیں کہ انہوں نے جنا دیش کا اپمان کیا اور وہ ان کے جیون کی سب سے بڑی بیوہاری کا اسطر پر بھی غلطی تھی کہ ان کی جو بیسوسنیتہ تھی وہ ختم ہو گئی اور ان کے بارے میں یہ مسہور ہو گیا کہ یہ کرسی کے لیے کسی بھی طرف جا سکتے ہیں تو ان کا صدیان صرف کرسی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے ان کیسی لئے ان کی چرچہ ہونے لگی کرسی کمار کے طور پر تو وہیں ان کے جیون کی آپ کو دوسری کٹھی نائی جو آئی ہے بیہار میں کیوں وہ سساسن کے لیے مسہور تھے لیکن اب مجفر پور میں جس طرح سے وہ بلاتکار کی گھٹنا ہے بچیوں کے ساتھ اس کے بعد جو انسیفلائٹیز سے جو دو سو سے زیادہ بچے مرے اور اس میں سرکار اگدم اب چھمپ آئی گئی دوسرے والے میں بھی سرکار نے کچھ نہیں کیا لوگوں کو پی آئی آل کر کے اور تب جا کے جانچ سلوی ہوئی وہ جو بلاتکار والا معاملہ تھا سب سے خراب بات ہے کہ بیہار کا law and order situation جو ہے وہ بہت گربڑ واپس لگ بھگ جو نبے کے دسک میں جو اسططی تھی اس کے لیے سیدھے سیدھے ذمہ دار سرکار کوئی سرکار ہیں اور نتیس کمار ہیں جنتہ سے ہم پوچھ رہے ہیں یہ لیے کون ذمہ دار ہے زائر ہے کہ اگر law and order disorder ہوتا ہے یا اس کی کمزوری آتی ہے تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے ہماری جنتہ بتائے اب جنتہ بیار کی بھی ہمارے سامنے ہے یو پی کی بھی ہے اور دتنی بھی ہندی باشی چیتر ہیں ان سب کی تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ اس وقت جو law and order بیار کا ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے اور اس کی سزا کس کو ملنی چاہیے اب چونکہ چوناؤں آنے والے ہیں ابھی ہمارے ساتھ میں جو ہے شمباللال جی شمبو جی شمبو شریباسطف صاحب جو پور سپوکس پرسن تھے جی ڈی او کے وہ ساتھ تھے اور یہ سب حالات بتا رہے تھے اچھا یہ بتائیے اب چلتے چلتے آپ سے ایک بار سوال کر لیں وہ یہ کہ اب چونکہ چوناؤں بہت قریب ہیں چار سٹیٹس میں پانچ میں ہونے تھے اب جنہوین کشمیر تو نکالی دیا ہے بجر پرطاب جی کو ذرا سے وہ کیے تو اس سمبن میں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو اگلا چوناؤں ہونے جا رہا ہے اس میں پولیٹیکل ایلائنس کن پارٹی کے بیچ سمبھو ہے جو وہاں کی جنتہ اور سٹیٹ کے لیے بھی بہتر ہو ایس پولیٹیکل انیلسٹ کی ایسی سے ایس پولیٹیکل انیلسٹ سے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ابھی تو سمبھاونا کے اسطر پر جو ڈیے ہے بھاجپا اور نتیش جی جدی یو کا ایک الائنس وہ ہے دوسرا رجی ڈی کانگریس اور جیتر نماز جیتر نماز تو اب نکل گئے اپندر کچھ سوہا کی جو پارٹی ہے راستی جو بھی ان کی سمتہ پارٹی ہے خارج نہیں کر سکتا ہوں کہ آلٹیمیٹلی بی جے پی نتیش جی کو چناؤ آتے آتے ہو سکتا ہے کہ ان کو ان سے کنارہ کریں اور اس حالت میں نتیش جی اور رجی ڈی دونوں کی مجبوری ہوگی نیتہ کا سوال بینہ حل کیے ساتھ لڑیں اور تب بھاجپا کے لیے مشکل پیدا ہو سکتا تو دیکھیں یہ خریب سے اس تمام حالات کو وہاں کے دیکھا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ان کا انیالیسس ہے وہ آگامی بہار کے چناؤوں پر کوئی نہ کوئی ایک اثر ڈال سکتا ہے آپ وہاں کے ووٹر ہیں یا آپ بھی انیالیسس کی احسیت سے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تو کے ساتھ بہت بہت شکریہ